روس کی فیڈرل اسمبلی کی فیڈریشن کانسل نے سویڈین واقعے پر کڑی تنقیق کی ہے مذہبی انتہا پسندی کے واقعات کی بھی مزمت بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعے میں ریاست کی رضا مندی زیادہ ناغوار کام ہے اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا اسی پر بات کریں گے شوکت پراشا ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت صاحب بتائی گا روس کی فیڈرل اسمبلی نے بھی اب باقیدہ طور پر اس واقعے کی مزمت کر دی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان سراپہ اعتجاج ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اوائی سی کے وزراء خارجہ کا بھی ایک امرجنسی سیشن ہوا جدہ میں پچھلے ہفتے تو جس طرح پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات مشتہل ہیں اسی طرح سے دنیا کے جو بازمید لوگ ہیں کسی بھی مذہب کے مقدس جو ان کی ریچولز ہیں یا ان کے مقدس جو کتابیں ہیں ان کی توہین کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا خود پاکستان نے بھی اس پر اعتجاج کیا جب سویڈن میں دیگر مذاہد کی توہین کی اجازت دی گئی تو اسی تناظر میں چونکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے روس کی فیڈرل کانسل نے اور اس نے یہ ایک ادارہ ہے جو ہماری سینٹ کے برابر ہوتا یہ دنیا میں جہاں سینٹ ہوتی ہے اس کے برابر یعنی یہ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے پیٹرل کانسل یہ بڑا ادارہ ہے اور اس نے باقیدہ طور پر قرآن پاک کی بہرمتی کے واقعات کی مضمت کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ خاص طور پر سویڈن کی حکومت اور جو سٹی جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کی اجازت سے ایسا کرنا اور ہی زیادہ ناغوار ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذہبی ہامنگی کے حوالے سے روس کی یہی فیڈرل کانسل فروری کی پہلی کو فروری کی چار کو اور پھر مارچ کے مہینے بھی اسی طرح کی آواد اٹھا چکی ہے تیک شاکت برای چا بخواست شکریہ